نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام یا ایوہن ناس جسے جامیت رشید سے براہراز صاحب کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم آج ہمارے ساتھ جو مہمان موزد شخصیت موجود ہیں اس میں گرامی مولانا آصف الرحمان سنان صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور قرآن سے نکلنے والے دروس اور عبر اور مختلف موضوعات کے اوپر آ کر گفتگو فرماتے ہیں اس کی تشریف بیان فرماتے ہیں آج سے سابقہ جو درستہ اس میں ہم نے صحابہ کحف کے واقعے کو مکمل کیا اس کی تفصیل ان سے جانی آج انشاءاللہ صحابہ کحف اور فتنہ دجال کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور صحابہ کحف کے واقعے کو آج انشاءاللہ دسکس کریں گے فتنہ دجال کے تناظر میں اور سب سے پہلا جو انشاءاللہ ہم سوال پوچھیں گے مولانا عاصف الرحمن سنان صاحب سے وہ یہ ہوگا کہ پچھلے درست کا اور آج کے درست کا آپس میں جی ربط اور کنیکشن کیا ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولی الگریم دیکھیں پچھلے درست سے جو ہمارا ربط ہے آج کے درست کا وہ اس کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا کہ ابھی تک ہم نے سورہ کحف میں صحابہ کحف کا واقعہ دیکھا اور انہی کے نام پر اس صورت کا نام بھی رکھا گیا ہے تو بنیادی طور پر اگر ہم سورہ کحف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سورہ کحف میں اللہ تعالی نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے اور ہمیں جو چیز سمجھائی ہے اللہ تعالی نے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی ذات پر اللہ تعالی کی قدرت پر اور وہ امور جن کو ہم امور غیبیہ کہتے ہیں خاص طور پر بہت سب سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو غیب ہے اللہ تعالی کا جو ایک غیبی نظام ہے اس پر ایمان لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی اہمیت یہاں پر جتائی گئی ہے اور اسی کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو ایسی چیزوں پر ایمان لانے کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے جو آپ کے حواس محسوس نہیں کر سکتے آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے آپ ان کو مطلب ہے کہ فیل نہیں کر سکتے ان پر بھی آپ نے ایمان لانا یہ خصوصی موضوع ہے آخرت پر ایمان ہے جیسے آخرت پر ایمان ہے ایک ایسی چیز ہے ہم اس کو اپنے آنکھ کان زبان ہاتھ ان سے نہیں سمجھ سکتے ہم صرف اپنے دماغ سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنا دماغ استعمال نہ کریں ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آسکتی تو بنیادی موضوع اس کا ان چیزوں کی طرف دعوت دینا ہے جو امور غیب سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ آج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اصحاب قحف کے واقعے سے حاصل ہونے والے کچھ ایسے اسباق جو ہمارے لئے مفید ہوں فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے میں صحیح فتنہ دجال جس قسم کا فتنہ ہوگا اس کے حوالے سے جو سب سے ضروری چیز ہے اور جو سب سے اہم چیز ہے جس کا حاصل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ ہے قوت ایمانی جی بہتر جتنی آپ کی قوت ایمانی مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے کیونکہ دجال سے محفوظ رہنے کے لئے اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے ایک ہے دجال کی شخصیت ان دونوں سے محفوظ رہنے کے لئے اسباب یہ ہمارے جو دنیاوی اسباب ہیں ذرائیں ہیں جو مادی اسباب ہیں یہ کارگر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سارا فتنہ انہی اسباب پر اسی مادیت پر کھڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں جو اختیار کرنے کی اور ہمیں جو چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جس کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنی قوت ایمانی کو اس حد تک مضبوط کر دیں کہ آپ کا یہ لیول ہو آپ کا یہ ایک درجہ بن جائے کہ آپ ہر قسم کی مخالفت ہر قسم کی مشکل اور ہر قسم کی تکلیف کا سامنا کرنے پر تیار ہو لیکن ایمان پر سمجھوتا کرنے کے بارے میں آپ سوچے بھی نہ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اصحاب کحاف کا جو ہے وہ واقعہ مین کیا گیا تو آج ہمارے درس کا جو پچھلے دروس سے وہ ایک ربط ہے وہ یہی ہے کہ اصحاب کحاف کا جب واقعہ ختم ہوا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم فتنہ دجال کے تناظر میں اس واقعے کو دیکھیں اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ فتنہ دجال کے تناظر میں ہی کیوں بھئی آپ کسی اور تناظر میں دیکھیں اس کو تو یہ جو خیال ہے وہ اس وجہ سے آرہا ہے ذہن میں کہ جب ہم نے اس صورت کو شروع کیا آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس صورت کے جو فضائل بیان کیے تھے ان فضائل میں اس صورت کے ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ جو آدمی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا یہ صحیح روایات سے ثابت ہے اس صورت کی فضیلت تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس صورت کا فتنہ دجال کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے وہ خصوصی تعلق میں نے عمومی آپ کو بتا دیا کہ وہ عمومی تعلق کیا ہے کہ فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ایمانی کو مختلف انداز سے مختلف واقعات کو ذکر کر کے اور مختلف پیرائیوں میں اسی قوت ایمانی کو مضبوط کرنے اور اس کے طریقوں کے بارے میں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان پر حملہ آور ہو سکتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ اس کا ایک ہمارا جو ہے وہ آج کے درس کا آپ کہنے کے خلاصہ یہ ہے پچھلے دروس سے کہ ہم نے پیچھے اسحابے کاف کے واقعے کو تفصیل سے دیکھا اس کے بارے میں جتنی ہمارے پاس جو معلومات دینا مناسب محسوس ہوئیں وہ ہم نے دیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا دروس کیا عبرتیں ہمیں حاصل ہوئیں جی تو بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے پچھلے درس کا اور آج کے درس کا آپس میں ربط اور کنیکشن اور جو ہے وہ بتایا ہے بڑی امدگی کے ساتھ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام ناظرین کو نہیں پتا ہوتا جو عمام ہیں وہ فترہ دجال سے متعلق پریشان ہیں ان کو صحیح طریقے سے بات سمجھ نہیں آئی اس فترہ دجال سے مراد کیا ہو سکتی ہے ایک شریف پوائنٹ آف ویو سے اور آج کے دور میں اسے کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں فترہ دجال جب ہم بولتے ہیں تو یہاں پہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک بات ہے کہ دجال نام کا باقاعدہ ایک شخص آئے گا جو قرب قیامت کے جو علامات ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک شخص ہوگا وہ آئے گا اور بڑی ہی حشر سامانیوں کے ساتھ آئے گا اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک بہت ہی زیادہ ابتلاہ کا آزمائش کا وقت ہوگا اور ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اس فتنے سے اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں آگاہ کیا اپنی امت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک پیغام پہنچایا ان کو اس کی ساری تفصیلات بتائیں جی بہتر اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہم تک وہ ساری باتیں پہنچائیں ایک تو وہ شخصیت ہے دجال کی اس کے بارے میں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اس بات سے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس وقت تک مت رکھنا ہمیں اس فتنے سے اللہ تعالی محفوظ کرے کیونکہ دیکھیں فتنے میں پڑھنے سے بچنے ہی کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہے اس کا خلق الانسان و ضعیفہ بہت کمزور ہے انسان ہم اپنی صلاحیتوں پر اپنی طاقت پر اپنی قوت پر ہم بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے یہ تو ایک اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ تعالی کے ایک فضل ہے اللہ تعالی کے کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اسی کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس ایمان پر سلامت رکھا ہوا اور ہمیں ہر وقت اس حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے اس حوالے سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس ایمان کی حالت میں ہی ہماری موت ہو ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے یہ تو ایک چند دنوں کی چند سالوں کی ایک بہت معمولی سے عرصے کی ایک زندگی ہے اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے آنے والی ہے تو فتنوں سے ہمیں حفاظت مانگنی چاہیے ایک تو ہے دجال کا فتنہ دجال سے مراد وہ شخص جب وہ آئے گا اور ایک جب ہم فتنہ دجال بولتے ہیں تو اصل میں فتنہ دجال کا لفظ ذرا ایک عام ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دجال کی شخصیت جب اس دنیا میں آئے گی وہ کیا لے کر آ رہی ہوگی اس کے فتنوں میں ہمیں آدیس میں جو ذکر ملتا ہے کہ یہ چیز ہوگی یہ ہوگا اس کے ساتھ جناب باغ ہوگا اس کے ساتھ آگ ہوگی اور وہ جہاں چاہے گا پانی برسائے گا وہ جہاں چاہے گا یہ کرے گا مردوں کو زندہ کرنے کے ایسے ظاہری طور پر اس طرح کی واقعات وہ کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو بہت زیادہ آزمائش میں ڈال دے گا ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے تناظر میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہوگا اس قسم کی چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ اچانک یہ فتنہ رونما نہیں ہو جائے گا اس کے لیے پورا ایک گراؤنڈ بنے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک خاص نظام کے تحت بنایا ہے ٹھیک ہے اور تمام چیزیں اسی عالم اسباب کے تحت کار فرما ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی خرابی نہیں ہے دنیا میں اور اچانک اتنا بڑا فتنہ آ جائے ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بتدریج ایک مراحل سے گزر کر دنیا جو ہے وہ اس حد تک پہنچے گی ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں اب فتنہ دجال کیا ہے تو دیکھیں دجال کی جو شخصیت ہے اس کو دجال کہا جاتا ہے دجال دجل سے ہیں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں دجل فریب فریب دھوکہ تو دجال اصل میں مکمل ایک جو فریب دھوکہ دہی اور فراڈ اس کی جو ایک عالی ترین چکل ہو سکتی ہے یعنی عظیم ترین جو ایک فراڈ ہو سکتا ہے عظیم ترین دھوکہ عظیم ترین فریب دجل اس کی ایک مجسم شورت ہوگا وہ صحیح مجسم شکل میں وہ ایک دھوکہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو اصل اس کا فتنہ کیا ہے دھوکہ فریب ہم آج کے زمانے میں اگر دیکھنا چاہیں کہ آج کے تناظر میں اکرم چاہیں کہ فتنہ دجال کو ہم سمجھیں فتنہ دجال کیا ہے تو فتنہ دجال آج کے زمانے میں بھی وہی دھوکہ ہے وہی دھوکہ وہی خوشنما نعرے بڑے ایک زبردست قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے بڑے خوشنما قسم کے نعرے لگ رہے ہوں گے لیکن ان کی پشت پر جب آپ جا کے دیکھیں گے تو کھوکلے ہیں اور بلکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمت حق اریدہ بیہ الباطل کہ الفاظ بڑے خوشنما ہیں لیکن مقاسد انتہائی بیانک انتہائی خوفناک مقاسد کے تحت وہ الفاظ استعمال کی جا رہے ہوتا اور ہمارے ہاں حتی کہ آپ دیکھیں ترقی آزادی کتنے خوشنما الفاظ ہیں ترقی جو ہے وہ انسان کا حق ہے اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں اگر انسان کو بھیجا ہے اس دنیا میں اس کو یہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالی نے اگر انسان کو بنا کر دیا ہے تو کیوں دیا ہے وہ اسی لئے دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی ترقی کرے اور اپنی آخرت کو بھی ساتھ ساتھ محفوظ کریں یہ مقصد ہے لیکن آج کل جب ہم ترقی کا لفت سنتے ہیں تو اس کے پیچھے جو پس پردہ جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں کہ اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے اسی طرح ہم آزادی کا لفت سنتے ہیں تو آزادی کہنا بہت اچھا ہے انسان کے بارے میں تو ہمیں شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے تو یہ آزادی شریعت بھی ہمیں دے رہی ہے اور ہمارا مذہب ہمارا اسلام وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی ہر انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے اس کو آپ غلام نہیں بنا سکتے لیکن آج کل کے زمانے میں جب آزادی کے لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے مختلف قسم کے نعرے اس سے وجود میں آتے ہیں کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکامات سے بھی آپ آزادی حاصل کرنے ہیں اسلام بیزاری کا نام آزادی بنا ہوا مذہب بیزاری کا نام صرف اسلام بیزاری کا نام نہیں یہ مذہب بیزاری کا نام جو ہے وہ آزادی بن گیا ہے تو یہ کہنا کہ انسان کو مکمل آزاد کر دیا جائے کسی قسم کے اس پر پابندی نہ ہو یہ تو ایک غلط بات ہے تو آپ ایک غلط مقصد کے لیے ایک بڑا اچھا آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں یہی آج کل کے زمانے کا ہمارے اس موجودہ دور میں جو فتنہ دجال ہے وہ درقیقت یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فریب کے ذریعے دھوکے کے ذریعے ان کی آنکھوں پر پٹی بان کر ان کو ایک بند سرنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ کو ایسے فتروں میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو پھر وہاں سے واپس آنا جو ہے آپ کے لیے وہ ممکن نہیں رہتا یہ ہے آج کل کے زمانے کا فتنہ دجال اب ہم نے اس آج کے زمانے کی فتنہ دجال سے مقابلے کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ وہ کیسے کیا جائے گا وہ کیسے کیا جائے گا بہت ہی امدگی کے ساتھ آپ نے آج کے جو کرنٹ سیچویشن ہے اس سے ریلیٹ کیا فتنہ دجال کو اور بڑی اچھی تطبیق آپ نے بتائی ہے ناظرین کو فتنہ دجال کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں حدیث میں جو آپ باتیں بیان فرما رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا رہنمائی مل سکتی ہے اور ہم اس پہ کیسے عمل کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں دیکھیں وہ رہنمائی ہمیں کیا ملتی ہے اس سے پہلے تھوڑی سی ایک فتنہ دجال کی ہم اور تھوڑی سی وضاحت کرنے ایک اور تناظر میں دیکھیں یہ جو دنیا ہے صرف دنیا نہیں پوری کائنات ہماری جو ہے جہاں تک ہمارا علم پہنچا ہے اس کائنات کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے اس کو ہم عالم اسباب کہتے ہیں باقاعدہ یہاں پر ایک سبب ہوتا ہے ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی کاؤز اور ایفیکٹ جو ایک بات کی جاتی ہے یہ دنیا اللہ تعالی نے اسی نظام کے تحت بنائی ہے اور یہ نظام بالکل باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے فتنہ دجال جو کہ اصل میں آپ کو مادیت کی طرف لے کر جاتا ہے مادیت کیا ہے مادیت یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کی فکر ہے صرف ٹھیک ہے مادیت یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو آس پاس کی جو میٹیریلز جو چیزیں ہیں آپ کو صرف ان کے بارے میں فکر ہے صحیح مادیت یہ ہے کہ آپ اس عالم رنگو بو کو جب آپ دیکھتے ہیں اس کائنات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر صرف اس حد تک جاتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوا کیسے ہوا اس کا قوز کیا ہے اس کا سبب کیا ہے بس یہاں پہ آکے آپ روک جاتے ہیں اور اسی دائرے میں آپ گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے صحیح شریعت ہمیں یہ رہنمائی نہیں دیتی شریعت ہمیں تھوڑی سی وسیع رہنمائی دیتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اسباب اور نتائج پر گفتگو نہ کرنا یہ شریعت کا تقاضی نہیں ہے شریعت ہمیں یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دو بالکل نہیں کہتی شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا اس سے اوپر ہو کر سوچو یہ آپ کی سوچ کا ایک جز ہونا چاہیے کل نہیں ہے آپ کی تمام کی تمام سوچ کا مرکز محور یہ چیز بن جائے ایسا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ یہ نتیجہ اس سبب سے حاصل ہوا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کبھی تو کوئی کریٹر ہوگا کسی نے اس کو بھی تو تخلیق کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں مسبب الاسباب ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسباب ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد جو ہم ایک پورا نظام دیکھتے ہیں اس نظام کو بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا یہ مطلب ہے جی بہتر اب اس زمانے میں یا اس اسباب اور نتائج کے مسئلے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو دین رہنمائی کرتا ہے ان ظاہری اسباب کو بھرپور طریقے سے اختیار کریں کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ سبق دیتی ہے انبیاء اکرام کہ جو ہمیں صیرت ملتی ہے وہ یہ سبق دیتی ہے ہمیں خلفاء راجدین کی صحابہ اکرام رضواناللہ تعالیٰ علی مجمعین کی صیرت اور اپنے اسلاف کی صیرت یہی سبق دیتی ہے کہ ان اسباب کو بھرپور انداز میں اختیار کریں اور ان کو اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے صحیح ہمیں تو دین یہ سکھاتا ہے کہ اسباب کو چھوڑنا ایک طرح سے ایک زندگیت ہے آپ گوئے کہ یہ تو اسباب کا چھوڑنا اس کو کبھی کسی نے توقع نہیں کہا جی بہتر صحیح تو اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن ان اسباب ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ روحانی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں ہم نے کچھ مانوی اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اور وہ معنوی اسباب ان ظاہری اسباب کو کنٹرول کریں گے ہماری زندگی جو ہے اس میں پہلا نمبر ان معنوی اسباب کا ہونا چاہیے ہم ان کو اختیار کریں گے اور انہی معنوی اسباب کے تحت ہم ان دنیاوی اسباب کو اختیار کریں گے وہ معنوی اسباب کیا ہیں وہ معنوی اسباب یہ ہیں کہ جب ہم اس دنیا کے نظام کو استعمال کرنا چاہیں گے جب ہم اس دنیا کے نظام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اپنا کوئی کام اس نظام سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ لائنز لینی ہوں گی وحی سے وحی ہمیں بتائے گی کہ آپ اس چیز کو اس مادی چیز کو کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں آپ اس مادی چیز کو کب استعمال کر سکتے ہیں اور فی نفسی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کون سا سبب آپ کے اختیار کرنے کے لیے لائق ہے اور کون سا سبب ہے جو آپ کے لائق نہیں ہے جو آپ کے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا جب ہم اپنے ان اس زندگی کو کیونکہ ہماری دنیا کی زندگی ہے ظاہری زندگی جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو انہی اسباب سے گھری بھی ہے اسی مادیت سے گھری بھی ہے تو ہم نے اس مادیت کو تابع کرنا ہے روحانیت کے اور یہی سبق ہمیں مل رہا ہے اصحاب کحاف کے واقعی سے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب اسباب کی بات آئی جب ایک دنیاوی زندگی کی بات آئی جب ایش و اشرت کی بات آئی تو ان کے پاس ایک رستہ تھا کہ یہ ایمان کو ایک طرف رکھتے اس کے بارے میں کچھ غور و فکر نہ کرتے اور یہ سوچتے کہ میری یہ دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی میں اس زندگی میں صرف اس زندگی میں میں کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہوں میں کس طریقے سے اس دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں تو ان کے پاس وہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کی آفر کو قبول کرتے اس کی بات مانتے اعزاز و اکرام پاتے اور یہ ویسے بھی اپنے قبیلے کے سرداروں کے اولاد تھے اہش و اشرتہ ہم نے زندگی بسر کر دیتے لیکن انہوں نے وہ طریقہ بتایا کہ بھائی اس دنیا کی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور چاہیے اس کے اوپر کچھ اور ہوں وہ کیا ہیں وہ روحانی اسباب ہیں روحانی اسباب میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا ایمان ہو آپ کا انبیاء اکرام پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو قرآن پاک پر ایمان ہو اور قرآن پاک کے جو جتنی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے جہاں بھی ان دو چیزوں کا ٹکراؤں ہمیں محسوس ہوگا تو ہماری پہلی ترجی ہمارا ایمان ہوگی ہم اس مادیت کو چھوڑیں گے تو اصحاب کاف نے یہی کیا انہوں نے اپنا اس ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کو چھوڑا گھر بار چھوڑا قبیلے کو قوم کو وطن کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ جو یہاں سے نکل کھڑے ہوئے تو یہ اصحاب کاف نے ہمیں اس جو ایک سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب روحانیت اور مادیت کے کشمکش آپ کے سامنے آ جائے جب یہ دونوں آمنے سامنے آ کھڑے ہوں تو آپ نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے یہ ہمارا بہتر انداز سے آپ نے اس کو بیان فرمایا اصحاب کاف اور فتنے دجال کے اوپر بات کی اصحاب کاف کے واقعے کو مکمل ڈسکس کیا آپ نے اور بڑی تفصیل سے آپ نے ڈسکس کیا خلاصہ کلام کیا ہو سکتا ہے آج کے ہمارے درست اگر ہم اس کو چند سیکنڈز آپ منٹس میں بیان کرنا چاہئے اپنے ناظرین کے لئے تو کیا ہو سکتا ہے دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے اصحاب کاف کے واقعے کو ہم غور سے پڑھیں مکمل کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور اس سے ہم سیکھیں کہ ہم نے فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہ آپس میں ایمانیات کا مذاکرہ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بہدانیت کا آپس میں ذکر کرنا ہے تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ایمان ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو بار بار تذکر ہے آپس میں یہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے آپس میں مل کر بیٹھیں اور اسی غرض سے بیٹھیں کہ آج ہم جو ہے اپنے دنوں کو ایمان سے جو ہے وہ منبر کریں گے جیسے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے وہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں ایمان کو وقتاً فوقتاً تازہ کرنا چاہیے ایک تو ان کے طرز عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی جس طرح یہ لوگ جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کا ذکر کیا ایک دوسرے کو تلقین کی اسی طرح ہمیں بھی حق کی تلقین اور حق کی ایک دوسرے کو وسیعت یہ کرنا بہت ضروری ہے دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہمیں اپنے طرز عمل سے سبق سے اس سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں آپ کو ایمان کی حفاظت کے لیے اور کوئی صورت نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوں تو پھر وہاں پر ہمیں نکل نہ ہوگا لیکن اس کے لیے جو طریقہ صحابے کا آپ نے بتایا وہ بہت زبردست ہے ان کے جو ہمیں ملتا ہے کہ بجائے اس کے جس طرح کی عیسائی راہموں کا طریقہ تھا کہ ایک آدمی نکل گیا اکیلا وہ جنگل میں دوسرا آدمی اس پہاڑ پر جا کے بیٹھ گیا تیسرا کسی اور سہرہ میں ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا اسحابے کا آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی یہ وہی چیز ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اسباب ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے گا ہم ان کو استعمال کریں گے کیونکہ وہ بنے ہی ہمارے لیے ہیں انہوں نے دیکھیں کیا کیا انہوں نے زادہ راہ بھی لیا اپنے ساتھ توشہ لیا جو سامان رب نے ساتھ لے سکتے تھے وہ سامان لیا اور سب اکٹھے گئے ایک جگہ پر تو یہ اسباب دیکھیں جہاں تک ان کا بس چلتا تھا انہوں نے ان اسباب کو اختیار کیا تو ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس دستیاب ذرائع ہیں ہم ان دستیاب ذرائع کو شریح حدود میں رہتے ہوئے بھرپور انداز میں استعمال کریں اور یہ سب کرنے کے بعد پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا جیسا کہ اسباب کعاف کے لئے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا کہ دیکھیں اپنا قوم کبیلہ سب کو چھوڑ کر یہ لوگ نکل رہے ہیں لیکن ان کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو غار جس طرف اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے ظاہر ہے تکمینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالے کہ تم اس طرف چلو یہ چلتے گئے اور آخر ایک ایسے غار پر پہنچے جس کی لوکیشن گدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست رکھی تھی کہ وہاں اندر بقاعدہ براہ راست دھوپ نہیں آ رہی اور ہوا کا انتظام ہے اور بہترین ایک جو ہے وہ ویل بیلڈ جس کو آپ کہیں کہ وہ غار تھا وہ ان کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اب جب آپ کے بس میں جو ذرائع تھے جب آپ نے وہ اختیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ یا اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا جی بہتر وہ میں نے تیرے سامنے یہ علاقہ رکھ دیا یہ میں نے کر دیا آگے اب تو ہماری رہنمائی کر تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا بہترین انتظام کیا اس کے بعد ان کو لوگوں سے بچانے کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بلکل عام روٹین سے ہٹ کرے خرق عادت ایک واقعہ رنمائی کیا کہ بہت لمبے عرصے تک یہ لوگ سوتے رہے پھر ان کو جگایا لوگوں تک ایک ذریعے سے ان کی ارطلاع پہنچائی کہ ایسے کچھ لوگ ہیں اور پھر ان کے جو ایمانیات کا کچھ مسئلہ بنا ہوا تھا ہم نے پچھلے دروس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان دنوں ان کے ہاں کچھ قیامت پر ایمان کے حوالے سے کچھ شکو کچھ بات تھے وہ دور ہوئے ان لوگوں کے انہی لوگوں کے برگت سے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں یہ چند لوگ تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھرپور محنت کی بھرپور کوشش کی اور اپنی حد تل وسا اور اپنی حد تل مقدور جو ان کا ہو سکتا تھا جب وہ یہ کر گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو جو ہے وہ راتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اتنا بڑا اعزاز ان کو دیا کہ قرآن پاک جیسی ایک ازلی جو کتاب ہے جو عبدی کتاب ہے جو ہمیں تک رہے گی قیامت تک آنے والے انسانوں کے زبان سے ان کے تذکرے ہوں گے اور یہ تذکرہ صرف کس وجہ سے ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو بھرپور انداز سے نبھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ آپ نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے ایمان کو سلامت رکھنا ہے بہت جی شکریہ کہ آپ پرورام میں تشریف لائے اصحابِ کاف سے نکلنے والے دروس اور عبر کے اوپر تفصیلی گفتگو فرمائی اور سبق یہ تھا کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لئے ہی پیدا فرمائے ہیں اور اصحابِ کاف نے بھی ان کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پھر نیمتوں کے زخائر کھولے اور ان کا تذکرہ رہتی دنیا تک کرنے کے لئے اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور ان کے نام سے صورت بھی اتری تو یہ سارے ہمارے لئے دروس اور عبر ہیں قرآن سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ولکہ جیسرن القرآن لذکری فحل میں مددکیر تو نصیحت پکڑنے والے اس سے نصیحت انشاءاللہ پکڑتے رہیں گے ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنے نئے پرورام میں اور اپنے نئے موزد بیمان کے ساتھ تب تک کلے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ